آپ نے حالی دنوں میں منکی پاکس کے بارے میں یہ خبریں تو دیکھی ہوں گی پچھلے دو سال سے دنیا کے جو حالات ہیں اس کے بعد اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا اب مجھے اس بارے میں بھی پریشان ہونا پڑے گا کسی بھی بیماری کے آؤٹ بریک کے بارے میں پریشان ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اہم یہ ہے کہ ہم اس کے حقائق کو سمجھیں ہم منکی پاکس کے بارے میں کیا جانتے ہیں منکی پاکس ایک ریڈ ڈیزیز ہے جو منکی پاکس وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ سمال پاکس یا چیچا کے خاندان سے ہے ہاں لیکن اتنا شدید نہیں ہے اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمنٹ یا منتقل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو یعنی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیماری عام طور پر سنٹرل آفریقہ اور ویسٹ آفریقہ میں پائی جاتی ہے اور خاص طور پر وہاں کے رین فارس میں پائی جاتی ہے اس بیماری کے دو قسمیں ہیں ویسٹ آفریقہ اور سنٹرل آفریقہ لیکن یہ منکی پاکس کیوں کہلاتی ہے یہ بھی اہم سوال ہے جب 1958 میں اس بارے میں پہلی بار پتا چلا تو یہ بندروں کی ایک کالونی میں پائی گئی تھی جنہیں ریسورچ کے لیے رکھا گیا تھا تو بس اس مرز کا نام اسی وجہ سے منکی پاکس پڑ گیا انٹریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بیماری رینگنے والے چھوٹے ماملز میں پائی جاتی ہے انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا کیس Democratic Republic of Congo میں ایک نو سالہ لڑکے میں ملا تھا اور 1970 کے بعد سے مغربی اور سنٹرل آفریقہ میں گیارہ ملکوں میں منکی پاکس کے مریض پائی جاتے رہے ہیں تو اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ کسی کو منکی پاکس ہو گیا ہے اور اگر ہو گیا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے اس کا کیا علاج موجود ہے منکی پاکس عام طور پر چودہ سے اکیس دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی گھبرانے کی زیادہ بات نہیں ہے عام طور پر اس کے اثرات اتنے شدید نہیں ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے لہٰذا اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ٹرانسمیشن کو روکا جائے اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماری لگتی کیسے ہے ظاہر ہے آپ اس بیماری کو خود تو لگانا نہیں چاہیں گے اس کا کسی بھی بیماری کو انسانوں میں منکی پاکس بندروں چوہوں اور گلہریوں سے بھی پھیلتی ہے منکی پاکس کی انسان سے انسان میں ٹرانسمیشن بہت کم ہوتی ہے لیکن متاثرہ شخص سے قریبی تعلق سے یہ بیماری انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے یہ زخمی جلد سانس کی نالی آنکھوں اور موں کے ذریعے دوسرے انسان کو بھی لگ سکتی ہے ویسے اگر یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے تو ہم اس بارے میں بات ہی کیوں کر رہے ہیں منکی پاکس کے بارے میں یہ باتیں اس لیے شروع ہوئی ہیں کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ اب یہ بیماری مغربی اور سنٹرل آفریکہ کے ممالک کے باہر بھی پھیل رہی ہے یورپ میں بریٹن سپین پردگال کے علاوہ شمالی امریکہ بشمول امریکہ اور کیانیڈا اور یہاں تک آسٹریلیا میں بھی اس کے بریز پائے جا رہے ہیں but don't panic ماہرین کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کیا بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطرہ بھی بہت کم ہے عام طور پر منکی پاکس جنسی تعلق قائم کرنے سے منتقل نہیں ہو سکتی ہے لیکن ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کے باہر منکی پاکس کے مریض جنہیں یہ لوکلی ٹرانس میٹ ہو رہا ہے شاید وہ جنسی طور پر منتقل ہوا ہو یعنی بہت سارے ifs and buts ہیں تو اللہ پر واہی تو اچھی بات نہیں ہوگی کوویڈ نائنٹین نے انفیکشنز بیماریوں کے بارے میں دنیا کے ریاکشنز کو بدل کر رکھ دیا ہے اس کی وجہ سے کئی بیماریوں کے پھیلنے کے خبر خوف کا باعث ہو سکتی ہے منکی پاکس اور اس کے پھیلنے کے بارے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی معلومات پر دھیان دیں جو ماہرین ہمیں مہیا کر رہے ہیں اور اس تحقیق پر دھیان دیں جو پچھلے کچھ ڈیکٹ سے اس بارے میں ہو رہی ہے